السلام علیکم میں ہوں شیف افزل ابھی دوستو کچھ دن پہلے آپ نے میرے چینل پر ایک ویڈیو دیکھی تھی مسالہ گریوی بنانے کی اور وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی ایک تو رمضان و مبارک کے لیے اور دوسرا وہ میرے بھائی وہ میری بہنیں جو جوب کرتی ہیں اور گھر میں کھوکنگ بھی کرتی ہیں ان کے لیے وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ کس طرح سے آپ ایک ہی مسالہ گریوی سے آپ بریانی بھی بنا سکتے ہیں آپ کڑائی بھی بنا سکتے ہیں آپ سے سبزیاں بھی بنا سکتے ہیں تو آج اسی مسالہ گریوی کے ساتھ میں آپ کو ایک آسان سی بریانی بنانے سے سکھاؤں گا اگر آپ کے گھر پہ دعوت ہو کوئی پارٹ ہی ہو آپ کو فٹمٹ سے بریانی بنانی ہو تو کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اسی مسالہ گریوی سے اور اگر دوستو آپ نے وہ مسالہ گریوی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ میرے نام سے یوٹیوب پر سرچ کر کے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست مسالے کی ویڈیو ہے تو چلتے ہیں آج کی زبردست اور مزیدار بریانی کی طرف اور اس کو بنانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو ہم چاولوں کو بھگو کے رکھیں گے تو میں لے رہا ہوں ایک کلو چاول اور گلاس کے حساب سے میں لے رہا ہوں ڈھائی گلاس تو ایک کلو باسمتی چاول ہیں سب سے پہلے ان چاولوں کو ہم نے دو تین پانی سے دھو لینا ہے ہلکے ہاتھ سے مسل کے اور اس کے بعد تیس سے چالیس منٹ کے لیے ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تو باسمتی چاول کو بیسے زیادہ ٹائم پانی میں نہیں بھگونا ہوتا باقی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے اس کی ٹائمنگ کو سٹ کر سکتے ہیں تو یہ چاول میں نے دھو دیا ہیں اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر تیس سے چالیس منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چاولوں کو بھیگے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے تو اب ایک پتیلہ میں نے رکھا ہے چولے کے اوپر سب سے پہلے اس کے اندر کوکنگ آل شامل کیا ہے ہاف کے جی اس کے اندر میں چکن لے رہا ہوں ویسے چکن ایک کلو جاتا ہے مگر اس ریسپی کے اندر میں کم لے رہا ہوں چکن اور آدھا چمچ اس کے اندر میں شامل کروں گا ہدرک اور لیسن کا پیسٹ دو عدد تیس پتہ کوئی دس سے بارہ کالی مرچیں اور پائن سے چھے عدد لونگ اس میں شامل کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیں گے اور ساتھ اس کے میں تین عدد میڈیم سائز کے آلو کٹنگ کر کے اس میں شامل کر رہا ہوں تو ادرک لیسن اور آلووں کو ان تمام چیزوں کو کوئی دو سے تین منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور یہ ہے دوستو وہ گریوی جس کی ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساڑے چار کپ اس طرح کے بنے ہیں اور ایک کلو چاول کی آپ کو بریانی بنانی ہونا تو ایک کپ آپ نے لینا ہے یہ نورمل مسالے والی بریانی ہے اگر آپ کو تھوڑا سی سپائسی بریانی بنانی ہے پھر آپ نے ڈیڑھ کپ اس طرح کا لینا ہے گریوی کا اگر آپ نے یہ زبردست گریوی کی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بہت ہی کام آئے گی یہ ریسپی ہے کیونکہ دوستو اگر آپ اس طرح سے مسالہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر جب آپ کو بریانی یا کڑائی یا کوئی سبزی بنانی ہو تو آپ کو پیاس ٹیمارٹر یہ چیزیں کارٹنی نہیں پڑتی ان سے آپ کی جان چھوڑی آتی ہے تو دس منٹ کے لیے میں اس کو رکھ رہا ہوں ہلکی آنچ پہ تاکہ آلو بھی ہمارے ٹینڈر ہو جائیں اور چکن بھی چلیں دوستو دس منٹ میں نے اس کو میڈیم آج پہ پکایا تھا اور مجھے امید ہے کہ آلو بھی ہمارے گلگے ہوں گے اور چکن بھی تو اب اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں وہ ہم نے شامل کرنی ہے جس سے کہ بریانی کا جو فلیور ہے نا دیکھ والا وہ آئے اس کے اندر تو اب ان چیزوں میں کام ہوگا اس کے اندر تو سب سے پہلے دوستو اس کے اندر میں شامل کروں گا نمک کیونکہ نمک مجھے اس میں کم لگ رہا ہے تو ون ان ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نمک شامل کر رہا ہوں نمک ہمیشہ آپ نے اس کور میں کے اندر ہلکا سا تیز رکھنا ہے جب ہی آپ کی بریانی میں نمک پرفیکٹ رہے گا اور آدھا چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ہومیڈ گرم مسالہ اس سے بریانی میں خوشبو زبردست آئے گی اور آدھا چھوٹا چمچ جو دیکھ والی بریانی ہے اس کی خوشبو نہیں آتی دوستو کیورا ووٹر یا کیورا ایسنس کے بغیر اور تھوڑا سے اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے زردہ کلر بریانی کو کلر فل بنانے کے لیے تو اچھی طرح سے ان چیزوں کو مکس کر دینا ہے ابھی ہم نے پکانا نہیں ہے بس اس کو اور آدھا کپ اس کے اندر میں اسی سٹیج پر دہی بھی شامل کر رہا ہوں تو آنچ کو میں نے کم کر دیا ہے اور کوئی پائنٹ سے چھے عدد اس کے اندر میں آلو بخارے شامل کر رہا ہوں اور پانچ سے چھے عدد سبز میرچنس میں شامل کر رہا ہوں ایک عدد ٹیمارٹر یہ اس کے اندر شامل کریں گے کٹا ہوا تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور اگر دوستو آپ کے پاس فرائی پیاز ہو تو تھوڑی سی آپ وہ بھی اس کے اوپر شامل کر سکتے ہیں اسی سٹیج پر اس سے بریانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائے گا تو اس کے اوپر ابھی میں کور لگا کے اس کو رکھتا ہوں سائیڈ پر اور ابھی ہم چاولوں کو عبالتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں چاولوں عبالنے کے لئے پانی رکھیں گے پانی کو عبال جیسے ہی آئے گا اس کے اندر دوستو نمک آپ نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا تیز نمک شامل کرنا ہے تو میں اس کے اندر ڈھائی سے تین چمچ نمک کیڑ کر رہا ہوں اور پانی کا آپ نے ٹیسٹ چک بھی لینا ہے کہ تھوڑا سا تیز ہونے چاہیے اس سے بریانی کے ایک تو چاول چپکیں کے منی آپ کے اور بریانی کے اندر نمک کم بھی نہیں رہتا ہے کیونکہ دوستو نمک ایسی چیزیں آپ ہزار مسائلے ڈال دیں اگر اس کے اندر نمک ہی کم ہوگا تو کبھی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو نمک ہمیشہ کھانوں میں پورا رکھا کریں اثر ٹیسٹ بنتا ہی میں سمجھتا ہوں نمک سے تو تیز آنچ پہ اس کو ایک اوبال دلا لیں گے جیسے یہ ایک اوبال آئے گا آنچ کو میں نے کم کر دیا ہے اب ہلکی آنچ پہ اس کو کوئی دو سے تین منٹ ہم نے پکانا ہے تو یہ چاول ہمارے سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ دوستو یہ ہیں باسمتی چاول تو ان کو ہم نے کوئی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک گلانا ہے زیادہ نہیں گلانا اس کی وجہ یہ ہے کہ کور میں کے اندر بھی ہمارے پانی موجود ہے کیونکہ انڈ میں ہم نے دہی بھی اس میں اڈ کی تھی اور تھوڑا سا پانی بھی ہے اس میں تو پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک جب آپ چاول ابلے ہوئے گلے ہوئے کور میں میں ڈال دیں گے باقی کے جو چاول گلنے ہیں نا تو کور میں میں جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس پانی کے ساتھ یہ چاول ہمارے سیٹ ہو جائیں گے اور دوستو آدھے چاول آپ نے نکال لیں ہیں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک گلانا کے باقی جو چاول بچیں گے ان کو آپ نے ستر سے اسی پرسنٹ تک گلانا ہے کیونکہ وہ چاول آئیں گے اوپر اور اوپر آپ کو پتا ہے پانی نہیں ہوتا ہے تو یہ میں نے آدھے سے تھوڑے سے زیادہ چاول نکال لیں ہیں باقی یہ پیچھے بچ گئے ہیں دو سے تین اوبال اس کو دلائیں گے تو یہ بھی سیٹ ہو جائیں گے ستر اسی پرسنٹ تک یہ گل جائیں گے چاول تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نکال رہا ہوں اس ٹینر پر اور یہ پتیلہ میں نے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اب آنچ کو تیز میں کر دوں گا اور یہ چاول اٹھا کے سکندر میں نے ڈال دی ہیں ان کو اوپر سے سٹ کریں گے اور تین سے چار منٹ تک آنچ کو ابھی ہم نے تیز ہی رکھنا ہے تاکہ جو کور میں کے اندر دوستو پانی تھا نا چاول وہ پانی اٹھا لیں اس لئے آنچ کو تیز کرنا ہے جب اچھی سے اس میں سٹیم جمع ہو جائے نا پھر آپ نے اس کو دم پر لگانا ہے تو تھوڑا سے اس کے اوپر میں کوکنگ آئل بھی اپلائی کر رہا ہوں تاکہ بریانی کے اندر چمک آئے اور چاول آپس میں چپکیں بینا تو یہ دیکھیں جب اس میں سے اس طرح سے سٹیم نکلنا شروع ہو جائے یعنی یہ تین چار منٹ کے بعد نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ نے کور لگانا ہے اور پتیلے کے نیچے آپ نے رکھنا ہے توا اور توا رکھ کے دوستو ایک منٹ کے لیے آپ نے آنچ کو تیز کرنا ہے تاکہ توا جو ہے وہ گرم ہو جائے اس کے بعد بارہ منٹ کے لیے اس کو گھڑی کا ٹائم دے کے دم پر آپ نے لگانا ہے اور بارہ منٹ کے بعد کور کو اس طرح سے ہٹائیں گے تو ایک زبردست خوشبودار بریانی آپ کی تیار ہو جائے گی تو اب اس کو میں آپ کو نہ کھول کے دکھاتا ہوں بریانی کے یہ کتنی زبردست بنی ہے آپ نے کمیٹس باکس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری بریانی کے ریسپی کیسی لگی ہے جو ہم نے ایک گریوی بنائی تھی جو کہ گریویاں جس سے آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں سبزی بھی دال بھی اور بہترین قسم کی بریانی بھی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے لک وائز آپ کو کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یقین کریں اتنی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست بریانی ہماری تیار ہو گئی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنے ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ